گیان دے ٹریزر میں آپ کا سواغت ہے اور ہم آپ کو پتائیں گے اس ویڈیو میں آندر پردیس کے بارے میں آندر پردیس کا اتحاس، غبور، آسکی سمسکتی ہم ایسی باتیں بتائیں گے جو شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے پہلے بات تو ہم آندر پردیس سے جو بھی بنیادی باتیں کو آپ کو بتائیں گے آندر پردیس کی راجدانی ہے ہیدر آباد دس سال کے لیے اس کے بعد امرہ ہوتی ہوتی ہے ادھیکارک بھاشا ہے تیلیو اس کا شیطرپل ہے ایک لاکھ ساٹھا در دو سو پانچ سکوئر کلومیٹر اور اس کی جنسنکیا ہے پانچ کڑور کے آس پاس ساچھرتا در ہے سکسٹی سیوین پوائنٹ پو پرسنٹ مطلب سرسرد دساملو چار پرسنٹ اور جلے ہیں تیرہ ویڈان سبہ سیٹے ہیں ایک سو پچھتر اور انٹھاون یہ ایکسٹری میں دری صدنی پڑھنا لی ہے لوگ سبہ سیٹے پچیس ہیں اور آج سبہ سیٹے ہی کیا رہے ہیں اس کی استھاپنا ہوئی ہے پہلی دفعہ ایک اکٹوبر انیس سو تل پر دوسری دفعہ اس کی استھاپنا ہوئی ہے ایک نومبر انیس سو چھپن اور تیسری دفعہ دو جون دو ہزار چھوٹا پہلے مکہ منتی تھے اس کے ٹنگ ٹوری پرکاشن اور پہلے راجح پال تھے چندو لالا مادولا تریویدی ابھی ہم جو بتا رہے ہیں صرف آندر پردیس کے بارے ہی بتا رہے ہیں تلنگانہ کے بارے ہی نہیں بتا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں آندر پردیس کا دھرم کی انسار آبادی کتنی کتنی ہندو دھرم ہے بیراسی پرسنٹ مسلمان ایک پرسنٹ عیسائی چار پرسنٹ اور انہ دھرم 0.5 پرسنٹ بھاشا جو بولی جاتی ہے وہ ہے دو پرسنٹ ہندو مسلمان آٹ پرسنٹ انہ بھاشا اور عیسائی ایک پرسنٹ اور انہ دھرم 0.5 پرسنٹ ان کا جو سمبول ہے راجے کا جو چن ہے وہ ہے نین راج کیے پھول ہے کمود مطلب water lily راج کیے پھل ان کا ہے آم راج کیے جانور کالا ہیرن اور راج کیے پکچھی ہے نیل کند انڈین رولر ہے اور راج کیے کھیل ہے ان کا کبڈی اب ہم آپ کو بتائیں گے جنسنگ کیا سے جڑے ہوئے کچھ تدھر آندر پردیس کے بارے پہ آندر پردیس لگ بک پانچ کور کی آبادی کے ساتھ بھارت کا دسوہ سب سے زیادہ آبادی والا راج ہے ایک ہزار خورشوں کے مقابلے مہلاؤں کا نمپاد 993 ہے جو راستریہ نمپاد 926 سے کہیں زیادہ ہے آندر پردیس کا مکھ جاتی ہے سمو تیلگو لوگ جو مکھتہ آرے اور ڈرمیڑ کے مچھلے جاتی سے مندد ہے راج کی پرمک بھاشائی علپ سنکھیک سمو میں 8.30% اور ہندی 0.30% ہے تیزا تمیل 1.01% بولنے والے شامل خلپ سنکھیک سمو میں راج کی 88.5% جنسنکیا دورہ تیلگو بھاشا بولی جاتی ہے تیلگو بھارت کی تیسری سب سے زیادہ بولی جانے والی بھاشا ہے ابھی ہم آپ کو بتائیں گے آندر پردیس کی اتحاص کے بارے میں آندر پردیس کے کئی حصوں سے ملے شیلہ لیکوں سے پیتا چلتا ہے کہ یہ مورے سمراج کا حصہ ہوا کرتا تھا چندرگوپت مورے کے راج دربار میں رازدود بن کر آیا میکسنیز لکھتا ہے کہ آندر پردیس میں ایک لاکھ پیدل سینہ سو ہاتھی اور دو سو گرسوار پیدل سینہ تینات کی گئی تھی اشوک اپنے تیرہ میں شیلہ لیک میں لکھتا ہے کہ آندر جاتی اس کے ادھنا سکتی اشوک کے ملتوں کے پشا مورے سمراج کا پتن شروع ہو گیا اور آندر پردیس میں شاہ تواہن ابر کر سامنے آئے آندر پردیس کا اولیک ریگوید اور مہابھارت جیسے پراشن سنسکرط گرنتوں میں ملتا ہے اٹھائیس سو سار پہلے رچت ریگوید کی ایتریا براممن شاکہ سے پتا چلتا ہے کہ آندر نام کی جاتی اتر بھارت سے ضرچن بھارت چلی گئی تھی وردمان آندر پردیس کا نام اسی پراشین آندر جاتی کے نام کیوں پر ہی رکھا گیا ہے سن تیرہ سو تیش حصوی میں ڈلی کے سلطان گیاس اس دن تغلق نے اولک کھان کی اگوائی میں آندر کو جیتنے کے لئے گوشال سینہ دیچی اور ہواں کے راجہ پتابرول کو قید کر لیا ہے آندر پردیس میں ڈلی سلطنت کے قبضے کے مہج تین سال بعد ہی مسلم جی نائکوں نے سلطنتی فوج کو بھگا دیا اور اگلے پچاس سال تک راج کیا مسلم انی نائکوں کی سفلتہ سے پریڑت ہو کر حریر اور مکہ نے گھچے نگر سامراج کی اصطاپنا کی جو اس سمیں بھارت کا سب سے بڑا ہندو سامراج تھا جب کتب شاہی سامراجی پر انگریجوں کا راج ہو گیا تو انہیں نجام کو ہیدر آباد سعید کچھ پردیسوں میں ان کے عدین رہنے کے راج کرنے کی عنومتی دے دی سولہویں صدی کے پرارمب سے سترمہیں صدی کے اند تک لگ بگ دو سو ورسوں کے لئے کتب شاہی راجونس کا آندھر پردیس پر آدیپت تھی رہا ہے ہیدر آباد کے نظام نے ہندووں کو دبانے کے لئے دو لاکھ مسلم گنڈوں کی فوج پڑھ رکھی تھی جنہوں نے ہندووں کے ورود دنگا کر دیا تاکہ وہ بھارت سے ملنے بھارت سے ملنے کے لئے آندولن نہ کریں سن 1947 میں جب بھارت آزاد ہوا تو ہیدر آباد کا نظام بھارت سے الگ ہونا چاہتا تھا پر راج کی اسی فضلی سے زیادہ آبادی ہندو تھی جس نے اس جواد کا ورود کیا نظام نے سردار پٹیل کے پیر پکڑ کر اپنی جان بچائی اور بھارت میں شامل ہونے کے لئے تیار ہوتے ہیں ہیدر آباد کی اس تھی کو بھاپ کر سردار بھرلب بھائی پٹیل نے بھارتی سینہ کاؤپریشن پرلو کے طے ہیدر آباد بھیجا اس نے کچھ ہی سمیہ میں نظام کی فوج کی دجیاں اڑا دی ابھی ہم آپ کو بتائیں گے آندھ پردیس سے جوڑے سانسکرتک اور ساماجک چتھ چٹور جلے میرسی تیروپتی بھارت کے پویتر شہروں میں سے ایک ہے شہر میں ایک اوچھی پاڑی تیرو مالا پر پرسط تیروپتی بالا جی کا مندر ہے بہت ہی ویجیات مندر ہے وہاں کی لڑڈو خاص کر کے فرمس ہے آندھ پر جلے کی لے پاکچھی گاؤں میں اسیت بھگوان شیب کی رندگائی کی وشال پتیما آکرشن کا مکہ کیندر ہے انیس سو اکاون میں ہیدر آباد میں بنایا گیا چار منار آکرشن کا مکہ کیندر ہے ویجیہ وڑا کے موگ راجہ پورم مفصد بفاؤں سے ہمیں بنی بھگوان شیب کی پتیمایا دیکھنے لائک ہے شریف سیلم مفصد ملکہ رجن سوامی مندر بھگوان شیب کے بارہ جوترلنگ میں سے ایک ہے اسے دچھن کا کہلاز کہتے ہیں یہ ہی ہوئی ان کی سانسکریتک اور ساماجک تت ابھی ہم آپ کو بتائیں گے اس کی جو بھوگولک تت ہے آندھر پردیس ایک لاکھ ساتھ ہزار دو سو پانچ بھر کلومیٹر کے چھتے کے ساتھ بھارت کا آٹھ ہواں سب سے بڑا راجہ ہے آندھر پردیس کے سیما پانچ راجیوں سے ملتی ہے تیلانگنا چھتیسکرد اڑیسا کرناٹک اور تمیل نڈو اس کی سوائی کے اندر سانسکر پردیس پودوچیری جو پانڈیچیری ہے اس کے اترپورو میں اس ستھتے ہیں شیطرپل کے حساب سے بھارت کا سب سے بڑا ٹائگر ناغر جن سری شیلام سینچوری آندھر میں اس ستھتے ہیں راج کے پوروی تٹیہ حصو کو تٹیہ آندھر پردیس مدلہ کوشٹر آندھر کہتے ہیں تٹیہ آندھر پردیس اور پشمی بھاگ کو رائے لسیما جا سیما آندھر کہتے ہیں اوپر کچھ جو چھیتر ہے وہ تٹیہ شیتر ہے راجشتیا میں سمدھر دل سے سب سے اونچہ بندو ارما کونڈا ارما کونڈا ہے جو سولہ سو اسی میٹر کی اوچائے پرسٹ ہے یہ آندھر پردیس کا ہی نہیں بلکہ پوروی گھاٹ کا سب سے اونچہ بندو ہے کرشنا اور گوداواری ندیا راج کی سب سے پرمکن بھی ہیں گوداواری دکشن بھارت کی سب سے لمبی اور چوڑی ندی ہے راجشت کی تٹ ریکھا گجرات سولہ سو کے بعد سب سے لمبی ہے نو سو بہتر کلومیٹر ارندپور راجشت کا سب سے بڑا جلہ ہے اور آبادی کے حساب سے عشت پوداواری وشاکہ پٹنم جھلے کا لامبہ سنگی گاؤں دکشن بھارت کا کشمیر کہلاتا ہے کیونک دکشن میں یہ ایک لوتی جگہ ہے جہاں پر برف باری ہوتی ہے یہ گاؤں سمندر تل سے مہچ ایک ہزار میٹر ہونچ ہے ابھی ہم ایکنومکس کے اوپر جاتے ہیں آندھر پردیس کے جو ایکنومکس سسٹم ہے آرکھک دکارچر کھیتی باڑی راجشت کے لوگوں کی روجی روٹی کا موقع سے دلیا ہے چاول یہاں کا موقع فصل ہے آندھر پردیس کو بھارت کا چاول کا کٹورہ بھی کہا جاتا ہے تو مالا پھلی گاؤں کی کھانے ایرونیم سے بھرپور ہے ایرینیم آندھر پردیس کئی طرح کی خریج بنداروں سے بھرا پڑا ہے جیسے کی کچھا تامبہ میکنیز کولا اور چھونا پتھر یہ راجشت بھارت کی کل مجمہ اچھلی اتپادن میں 10% یوگدان دیتا ہے 10% بہت ہو جاتا ہے یہ ہم نے آپ کو بتایا آندھر پردیس کے بارے میں دھنیواد آپ ہمارے چنل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیچئے دھنیواد موسیقی موسیقی